موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ قیسل شکیل کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین ناظرین آفت کسی بھی صورت میں ہو نقصان دے ہوتی ہے اگر ہم کوئٹا کی بات کر لیں تو جو کل ہم نے واقعہ وہاں پہ دیکھا بہت افسوسناک بہتر لوگوں کی جانیں چلی گئیں ایک اور آفت ہمارے ملک میں ہر سال آتی ہے اور وہ سیلاب کی صورت کے اندر آتی ہے جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی پولیسی یا نیشنل ایکشن پلین کی صورتحال ہے کمو بیش وہی صورتحال ہماری سیلاب کے حوالے سے تیاریوں کی بھی ہوتی ہے اور یہ تو میرا خیال ہے اس کے اندر شاید زیادہ پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں زیادہ سیاست پائی جاتی ہے زیادہ کرپشن پائی جاتی ہے زیادہ جو ہے وہ انڈیفرنس ہے سیلاب کے حوالے سے کیونکہ یہ ہر سال آتا ہے اور جانیں لے کر چلا جاتا ہے اور ہم میڈیا پر چیختے چلاتے رہ جاتے ہیں اور کام وہی ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے بجا جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ہم تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس سال جو ایکسٹینڈڈ مونسون کو کہا جا رہا ہے کہ بارشوں سے جو پانی یا سیلابی ریلے یا لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور مونسون کا عرصہ بھی زیادہ ہوگا جو اموات اس وقت ہو چکی ہیں اس میں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں پری مونسون اور مونسون کو ملا کے دو سو اکتالیس جو ہے جانے جا چکی ہیں اس کے اندر چوہتر مرد اکتیس عورتیں اور پچپن بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں زخمی ہونے والوں کی تعداد ایک سو سنتیس ہے دو ہزار چار سو ستر کے قریب گھر جزوی یا مکمل طور پر اس مونسون کے اندر تباہ ہوئے ہیں فتنوں کے حوالے سے بھی متعدد ریپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں راجنپور کے علاقے میں حاجیپور کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی کورٹن کی فصل ہے اور اپنے مہمانوں سے بات کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا کیا نقصانات ہوئے ہوئے ہیں میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے جیب آپ کو دتانا چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا بہت آپ کو بریف کریں گے علاقوں کے حوالے سے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے اس سے پہلے میں مہمانوں کا آپ سے تعرف کرائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر غلام رسول صاحب ڈائریکٹر جنرل مہتمہ موسمیات ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے لیکن آج ہم سیاست کے حوالے سے ان کو نہیں بلایا ہم نے کیونکہ ان کا علاقہ ایسا ہے اور یہ نظر بھی رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں احمد کمال صاحب ترجمان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں تینکیو ویری مچ اپنے نمائندوں سے ہم جاننا چاہتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے جعوید قائم خانی صاحب نمائندہ وقت ٹی وی کراچی سے ہم ادھرا جوائن کر رہے ہیں کراچی میں ناظرین بارش کیا ہوئی تو ایسا لگا کہ سیلاب آ گیا اور لوگ جو ہے کشتیوں میں سوار ہو ہو کر گھروں سے انہیں نکلنا پڑا اور انتظامیہ کا یہ حال تھا کہ مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے تو ہم کہیں گے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے انہیں پتا چل گیا کہ کس بھاؤ بکتی ہے جب آپ حکومت کو جو ہے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں جعوید قائم خانی صاحب ہمیں بتائیے درہا کراچی کی صورتحال بتائیے جہاں سے پانی نکال دیا گیا وہاں اب جو ہے کہہ رہے ہیں کیچڑ جمع ہے کیا صورتحال ہے کچھ بتائیں ہمیں بلکل جی مہمہ موثنیات کے مطابق جو پیشن گئی تھی بارشوں کی اس حد تک تو بارشیں نہیں ہیں لیکن اگر اس حد تک بارشیں ہو جاتی تو جو صورتحال لیڈیا نے دکھائی ہے اس کے بارک سوٹی اور ہو سکتا کہ اس کے بھی تہیر زیادہ متاثر ہوتا کراچی لانڈی کورنگی میمن گوٹ پر کے اندر سکتی زیادہ بارش ریکارڈ کی جائے جو 64 ملی میٹر بارش اس کے علاوہ مختلف علاوہ کے اندر ایسی جگہیں بھی ہیں جیسے کہ نالے اور لڈی اور نالے جو ہیں کراچی کے اندر تقریباً 23 بڑے برساتی نالے ہیں جو شہر کے دیو سے گزرتے ہیں اور جاتے ملی اور لڈی میں اور اس کے بعد سمجھتے دیتے ہیں ان تمام جو کچھرے کے باعث وہ تمام چیزیں اتی پڑی تھی جو برسات کا پانی تھا شہر کا نازمباد کے جو اگر پانی نیو کراچی ہے ایک سائد سے کراچی کے شروع ہوتا ہے اس کے جا کر سمندر میں اگر جانا ہے تو اس کے لیے اس کے بہت تغیرین راستہ پاہ کرنا ہے اس کے بیچ میں جو ہے بہت سی بہت سا علاقے ہیں نازمباد گلبرگ اورنی ٹاؤن چیارہ پیسہ لہمی جینا روڈ جہاں پر بارش جمعہ تو ہوئی لیکن پانی یہ وہ آج تک جو ہے وہاں پر موجود تھا آج بھی موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں کئی جگہیں کئی مقامات ایسے ہیں جس پر سائد کے روڈ کے پانی موجود ہے اگر روڈ انتظامیاں میں پھرکیاں تو دکھائیں کہ مین روڈ جو ہے جیسے چیارہ پیسل ہے ایمی جینا روڈ ہے جہاں گی روڈ ہے ان پر یہ متاثرہ علاقے اچھا علی مجھے یہ بتائیے گا یہ پانی جو کھڑا ہو گیا کراچی کے اندر پہلے سے وارننگز موجود تھیں سندھ کے حوالے سے کراچی کے حوالے سے سپیسیفکلی وارننگز موجود تھیں بارش ہوگی تو کیا کام کرنا تھا انتظامیاں نے وہ جو نہیں کر سکی اور ابھی مزید بھی ہمیں خرچہ ہے مزید بارشیں آ رہی ہیں کیا سٹریٹیجی بنائی ہے انہوں نے بلکل بھی دیکھیں ہیدر آباد اور کراچی یہ بعض علاقے ایسے ہیں جو کہ نقل مکانی شروع کر دی وہاں کے لوگوں نے ایرپورٹ کا ایریا لکھے حدرباد میں اس سے برچ اگر آپ کراچی کو دیکھیں وہاں اسی بارش نہیں ہوئی ہے انتظامیاں حکمران تو ایک ہی سندھ کے اندر حدرباد ہو تھکتا ہو سجاول کی سائیڈ ہو یا وہ کراچی ہو وارننگز جاری کی گئی ریگلیٹ بھی جاری کیا گیا انتظامیاں کے لوگوں وہ پیسے لی دیئے گئے پیس جی کے ڈینٹیز کراچی بات کی جائے تو تمام ڈینٹیز کو ایک سکرور رکھا صرف اسلام کے لیے جاری کی دیا گیا صرف جو ہے لدی نالوں کی صفائی کر دی جائے فوراں کبل از وقت یہ بارش آ جائے ان چون بارش آن حالان کے محسنیات کے مطابق یہ بارشیں لے دیئے ہیں اگر یہ اپنے وقت پر ہو جاتی ہیں اور زیادہ ہو جاتی تو برک سوتی اسی طرح کراچی دوبا ہوا ہوتا اور کراچی میں بھی تحسنیم چل رہیتی اور لوگ ہو سکتا جائے نکل مکانے بھی شروع کر دیتے جی علی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے سوری جعوید بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا علی یونس نمائندہ وقت ٹی وی شمالی علاقہ جات کے حوالے سے ہم جاننا جائیں گے بتائیے گا کیا صورتحال ہے اموات بھی ہوئی نقصان بھی ہوا لوگوں کے گھروں کا پانی کی فلیش فلیڈنگ بھی ہوئی کچھ بتائیے ہمیں علی جی بلکل یہ جو دیزاستر ہوا بارشوں سے قریباً دو تین ماہ پہلے گلگت بلکستان کے اندر ایک بہت بڑا دیزاستر ہوا جس کو ہم نے ریپورٹ بھی کیا باقیدہ چینلز میں یہاں تھی لوکل میڈیا نے بھی اس کو ریپورٹ کیا یہاں پر چونکہ گلگت بلکستان جو ہے پہاڑی علاقہ ہے پاکستان سے کتاف ہو جاتا ہے ایک ہی راستہ ہے آپ لنک کرتے ہیں اسلام آباد سے کراکرم ہائیوے کے ذریعے بلکل چھبیس دن جو ہے یہ راستہ بلوک رہا پچھلے میں دو تین ماہ پہلے یہ بات کر رہا ہوں یہ اس کے علاوہ جو ہے دیہار جو ہے وہاں رہنے کے قابل نہیں رہے گر اس کے علاوہ جو ہے گلیاں جو ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں رہی اس وقت بھی یہ پوزیشن ہے گلگت بلکستان کے اندر میں چونکہ گلگت کے چھٹو چھے اگلا تک تو ہم روزانہ ایکسس کرتے ہیں چونکہ علاقہ چھوٹا ہے بہت زیادہ اب تک جو ہیں وہاں پر اس بزاستر کے حوالے سے کوئی ریہیبنٹیشن کوئی نظر نہیں آتی ہے مقامی حکومت کی جانب سے مقامی حکومت کی جانب سے یہاں بہت بڑے دعوے کیے گئے کہ ان کو ریہیبنٹیشن کیا جائے گا ان کو اکامریر کیا جائے گا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے آپ دیکھیں احساسل صاحب گلگت بلکستان چونکہ چھوٹا علاقہ ہے یہاں پر حکومت جو ہے اس معاملے کو جلدی کور کر سکتی ہے اگر چاہے تو رونا یہ رویا جا رہا ہے کہ ان کے پاس مشنی بھی تک نہیں ہے جلگت بلکستان کی صوبائی حکومت کے پاس خدا نہ خاصتا کوئی اگر اس قسم کا جزاستر ہو جائے کیونکہ پہاڑوں کی وجہ سے یہاں پر تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے اگر دو چار گھنٹے اگر تیز بارش ہو جائے تو کیا ہوا وہ چائنہ والوں نے سڑکیں بنانی بن کر دی ہیں وہ آپ کی مدد کر دیا کرتے تھے کھول دیا کرتے تھے راستے وہ بھی چلے گئے جی چائنہ والے تو ایک مخصوص جو شہرائے کراکرام ہے اس کی منٹنس کے لیے آئے تھے تو وہ اس کو مکمل کر کے وہ واپس کلے گئے تو اب ان سے بھی آپ مدد نہیں طلب کر سکتے ہمیں تو بتائیے گا ریلیف کا اب یہ تمام تر بات ہوئی ریلیف کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ریلیف پہنچی آپ تک جی ریلیف تو پہنچی لیکن عوان تک نہیں پہنچی چونکہ وہ میڈیا کی حد تک آگئی کی مجھے اس پورے اس تنیور کے اندر مجھے ریلیف دی گئی وقتی طور پہ کسی کو خیمہ یا کسی کو دو چار کلو آتا دیا گیا لیکن اس کی مکمل ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ نہیں کیا گیا یہ بہت بڑا علی ہے علی جب آپ مکمل ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں مکمل ریہیبلیٹیشن سے مراد یہ ہے فیصل صاحب کی جلگت بلتستان چونکہ یہاں آدمی جو ہے عام آدمی بہت گریب ہے وہ سروائز نہیں کر سکتا ہے اور اگر اس کے گھر کو نقصان پہنچا ہے تو اس کو ری بیلڈ کرنے کا بھی آپ کا خیال ہے کہ حکومت کو مدد کرنی چاہیے یہ کہہ رہے ہیں جی 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 اگر وہ سال میں چار دفعہ وقتم ہو جائے گا اگر وہ چار دفعہ دیزاسٹر کی نظر نظر ہو جائے گا ایک گریب آدمی تو وہ سروائز نہیں کر سکے گا اپنی لائف کو سروائز نہیں کر سکے گا چونکہ پاکستان اگر ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کا عام شہری جو ہے وہ بہت جارہ گریب ہے کتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے یہ فلیش فلیڈنگ سے لینڈ سلائڈنگ سے کچھ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں تقریبا تقریبا پچاس سے ابو ہے ایک سال کے اندر جو ہے اس علاقے کے اندر پچاس سے ابو جو لوگ ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں ان کو تو کچھ کچھ لیو دی گئی کچھ دو چار لاکھ لوپے ان کے ملے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں سینکرو لوگ ایسے ہیں جو جو بیگر ہو چکے ہیں جو اپنے گروہ میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں یا ان کو یہ کہا گیا کہ مائنر اور میجر کریس کا بتا کے ان کی کیسز ابھی تک پینڈنگ ہے تیسیل آفیسز کے اندر ان کو اکمونڈیٹ نہیں کیا گیا ابھی تک یہ بہت اہمیشیو ہے بہت شکریہ علی آپ کی اس مفصل گفتگو کا ہمارے ساتھ بطنیار صاحب کوئٹا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نمائندہ وقت ٹیلیویجن بطنیار بتائیے گا ہمیں کیا حالات و واقعات ہیں جی بالکل بارشوں نے گرشتہ ایک آفتے سے بلوچستان کے مختلف ازلا میں تباہی مچاہی تھی اور یہاں تک وسیع پہ مانے پہ یہ تباہی پیلی ہوئی ہے اور میں ان علاقوں کا نام بھی بتانا چاہوں گا جہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے ان بارشوں کی وجہ سے ان میں پیسیل ہب کا سٹی جو ہے ہب جہاں پر جو کراچی کے ساتھ خریب ہے اور کراچی کے بارش چونکہ وہاں پر بھی آ رہی تھی وہاں پر بھی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ہب جو ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے اسی طرح شاہر نورانی جو ہے وہ علاقہ بھی جو کہ ہب کے قریب ہے وہاں پر بھی بڑے نقصانات ہوئے ہیں اگر ہم اس پر اپنا سیرابار تویجن کے طرف آتے ہیں تو یہاں پر سیبی کے علاقوں میں ڈیرامورا جمالی کے علاقوں میں صوبت پور کے علاقوں میں بھی پانی جو تھا بارش کا وہ سلاوی صورتحال اختیار کر گیا اور یہ پانی جو تھا وہ گروں میں بھی گسا اور فصلات کو جو ہے برسی پیمانے پر نقصان بھی پہنچایا گیا اس طرح جب آپ پشتون بیل کی طرح پاتے ہیں تو یہاں پر دکی اور ارنائی جو ہے یہاں پر ان بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پیلائی ہے اور دکی میں جو ہے بہت گر جو ہیں وہ منادم ہو گئے ہیں جو کہ کچھے گر باغات جو ہیں وہ سلاوی ریلے میں بے گئے اور اس طرح اہرنائی میں جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑا ثانیہ بھی ہوا کہ پانچ گاڑیاں جو ہیں وہ اچانک سلاوی ریلہ آنے کی وجہ تھی اس میں بے گئے اور جس میں پانچ کمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی اور پانچ افراد جو ہیں اس میں جانباہ ہو گئے جبکہ اس واقعے میں جو ہے دیگر بیس افراد کو جو ہے رسکم کے ذریعے زندہ نکالا گیا تو ہر نائی میں بھی کچھے مکانات جو ہیں وہ مندب ہوئے ہیں پیڈیومی کے طرف جانی نقصان لوگوں کی حالت کیا ہے زخمی ہوئے کیا ہوا کچھ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے بلکل ناو کے قریب لوگ بلوچستان کے گجشتہ ایک آفتے کے توفانی بارشوں کے وجہ سے جانباہ ہو چکے ہیں زخمی ان کے تعداد بھی پینتی سے زیادہ ہے لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر چونکہ پاڑی علاقے ہیں اور سیلاوی ندیہ ہیں سب سے زیادہ لوگوں کو مالی نقصان وسی پہ مانے پہ ہوا ہے اور امداد کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں ریلیف آپ تک پہنچی امداد پہنچی پیڈی ایم اے نے کچھ علاقوں میں وہاں پر کور کیا ہے لیکن اس کے علاوہ ایف سی نے وہاں پر ریسکیو کیا ایف سی نے وہاں کیا ہے لیکن وہاں پہ بحالی کا کام جو ہے وہ ابھی تک جن قاتل ہیں چونکہ معاصلات کا نظام بھی درہم برم ہوا ہے اور پلیں جو ہیں اور سڑکیں جو ہیں وہ پانی میں بے گئے ہیں تو وہ ایک مشکلات ابھی تک باقی ہے گروشتان میں بہتن شکریہ آپ کے اس مفصل بیپر کا ہم ناظرین اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بارشوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ لمبا سپیل ہوگا کتنا لمبا ہوگا کتنی بارش ہوگی کہاں پہ رین فال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بارش اس وقت جو جولائی میں ہوئی پاکستان میں وہ مجموعی طور پہ کوئی دس فیصد سے بارہ فیصد کم تھی مگر پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں جو پنجاب کی خیبر پختون خواہ کیا ہے اس سے کافی حد تک زیادہ تھی بارش تو بارش کافی سکینٹی رہی جولائی میں کیونکہ مونسون ابھی اپنا ریدم پکڑ رہی تھی اب مونسون میچور سٹیج میں داخل ہو چکی ہے اور اگست کے پہلے ہفتے میں آٹھ فیصد پاکستان میں مجموعی طور پہ بارش زیادہ ہو چکی ہے اور اگر سندھ آپ کمپیریزن ڈراو کر رہے ہیں آٹھ فیصد کا پچھلے سال سے ڈراو کر رہے ہیں نہیں ہم پچھلے تیس سال کی ایوریج سے تیس سال کی ایوریج نکالتے ہیں اور اس کی بنیاد کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فیصد اس سال زیادہ ہے اور اگر سوبہ سندھ کو لیا جائے تو ایک سو بیس فیصد زیادہ ہو چکی ہے بلوچستان کے ابھی مغربی علاقے جو ہیں وہ خوشک ہیں جنوبی علاقے بھی بلوچستان کے خوشک ہیں تو بلوچستان میں مجموعی طور پہ ابھی تیس فیصد بارش جو ہے وہ کم ہے مگر وہ مقدار بھی پوری ہو جائے گی کیونکہ مانسون جو ہے وہ اس وقت اپنے جعبن پہ ہے اور ایک نیا سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں انٹر ہونے والا ہے رکھ جائیے یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مانسون جو ہے وہ اپنے پرزور ہے جوبن پر ہے اور ایک اور سسٹم آرہا ہے جی اب بلکل یہ درہ بزاد کر دی یہ کیا ہے ایک سسٹم سخت انڈیا کے علاقے راجستان پہ موجود ہے سندھ کے مشرق میں اور وہ سسٹم کافی پوٹینشل رکھتا ہے زیادہ بارش دینے کا اور وہ آہستہ آہستہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے ساتھ شمال کی جانب اپنا سفر جو ہے وہ شروع کرے گا جب جیسے جیسے وہ شمال کی طرف آئے گا تو بارش کی مقدار جو ہے وہ شمال میں یعنی پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں آزاد کشمیر میں بڑھتی جائے گی تو یہ سسٹم جو ہے یہ تین دن کا لائف ٹائم ہم اس کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ دس تاریخ سے یعنی کل کل سے اس کا جنوبی پنجاب میں اور اپر سندھ میں شمار شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ تیرہ تاریخ تک پسسٹ کرے گا اور یہ جو ہمارے ریور کے کیشمنٹ ایریاز ہیں خاص طور پہ چناب اور جیلم کے ان میں یہ بعض اوقات شدید بارش کا باعث بھی بنے گا جب میکمہ موسمیات والے شدید بارش کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے جب پوٹینشل جو ہے وہ فلڈ کا ہوتا ہے کہ دریاؤں میں یا ندی نالوں میں تغیانی آ جاتی ہے اس سے یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آج ہم نے پریس فلیز ایشو کر دی ہے اور تمام مطلقہ ادارے جو ہیں ان کو آگاہ بھی کر دی ہے پریس فلیز آپ نے یہ ایشو کیون کیونکہ ہم نے میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے ہم نے بہت کم کوریز دیکھی یہ میڈیا میں بلکل آج ایک بجے کے قریب ہم نے یہ پریس فلیز ایشو کر دی تھی اور اس کے مندرجات کیا تھے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر بارش آنے والی ہے بڑی زبردست کیا کریں جی بلکل یہ سسٹم دس تاریخ سے تیرہ تاریخ تک پرسسٹ کرے گا اور اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہمارے جو ریور کے کیچمنٹ ایریاز ہیں جن میں شمال مشرقی پنجاب شامل ہے لاہور سے لے کے لاہور ڈیویجن سے لے کے اوپر راول پنڈی ڈیویجن تک ایریہ اور اس میں ازاد کشمیر بھی شامل ہے کچھ مانسون کے جو سٹرانگ کرنٹس ہوں گے وہ چترال اور گلگت بلتستان اللہ خیر کرے چترال والوں کے ساتھ تو پہلے بھی بارش نے بہت تباہی مچارک کی ہے تو یہ دو سسٹم آپس میں مل رہے ہیں اور اس کے اندر کون کون سے ریورز کو ووچ کرنے کی ضرورت ہوگی چناب اور جیلم خاص طور پر اور دریائے راوی کے بھی جو نالے ہیں وہ نالے جو ہیں ان کی کپیسٹی تھوڑی ہوتی ہے اگر پیچھے زیادہ بارش ہو جائے تو ان میں بھی تو گیانی آ جاتی ہے تو دریائے راوی کے نالے دریائے راوی میں عام طور پر زیادہ پانی نہیں آتا کیونکہ پیچھے انڈیا ڈیم بنا چکا ہے اور ان ڈیم ڈیم میں پانی سٹور کرنے کی کافی گنجائش باقی ہے تو اگر تیز بارش بھی پیچھے ہوتی ہے ان کے کیشمنٹ ایریاز میں تو وہ ڈیم میں اکاموڈیٹ ہو جائے گی ابھی وہ ڈیم نہیں کوئی کنٹرول نہیں تو چناب کا پانی جو ہے وہ انڈیا سے فوری طور پہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور جب ادھر شدید بارش ہوتی ہے تو پھر نالا ایک اور ڈیک جو ہیں یہ بھی کافی تغیانی پیدا کرتے ہیں پلکو بھی اس میں شامل ہے اور کون کون سے ایریاز کو جو ہے ہمیں ووچ کرنے کی ضرورت ہے فلٹس کے حوالے سے سیلاب کے حوالے سے اس میں خاص طور پہ جو سیالکورٹ نارو وال ڈسکا یہ ایریاز ہیں یہ خاص سے کرٹیکل ہوں بسرہ صاحب آپ تو تیاری کر لیں اور یہ تیاری جو ہے وہ پنجاب حکومت نے کرنی ہوتی ہے کچھ بندوں کی مد میں ہوتی ہے کچھ فنڈز جاری ہونے ہوتے ہیں پیشگی کرنے ہوتے ہیں اور ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہر سال فنڈز جاری کیے جاتے ہیں جاتے کدھر ہیں فیصلے پہلے تو میں ٹی وی کو اور آپ کو مبارک بات بہت شکریہ بڑا ایمپورٹنڈ اور سنجیدہ ایشو ہے جیسے آپ نے خود اپنے ایک سوال میں کہا تھا کہ آج اگر دی جی آفیس سے یہ پریس ریلیز ایشو ہی تھی تو میڈیا کو بھی اس کو ہائیلائٹ کرنا چاہیے تھا چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو جس طرح بہت بڑا واقعہ ہوا بلوجستان کے اندر لیکن یہ واقعہ بھی اتنے بڑا ہے میں کیونکہ جب سلاحب آتے آپ دیکھ لیجئے لوگوں کی فصلیں بے جاتی ہیں جانے نقصان بہت سارا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ دشمن کر گیا اور یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا نہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بارش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہم اس سے سو کام لے سکتے ہیں ہم نہیں لیتے بارش کبھی ان ایکسپیکٹرز جیسے ابھی بتا رہے ہیں اس طرف کوئی ایکسپیکٹرز زیادہ ہو رہی ہیں لیکن ہمارا میں بالکل آپ کے سامنے ایڈمنٹ کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں یہاں کو کچھ سیاست کروں گا ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں آزاد ہوئے ہم نے اس ایشو کے اوپر توجہ دی نہیں ہے جو ہمارے بیسک ایشوز ہیں جس کا ڈائریکٹ الڈ پبلک سے ہے شاید ہم فیل رہے ہیں خواہ وہ آمرانہ حکومتیں تھیں خواہ جمہوریہ حکومتیں آئیں میرا خیال کہتا ہے کہ یہ جو ایشو خاص طور پر آپ دیکھئے جیسے آپ کا یہ سلاح والا معاملہ ہے ہر سال آنا ہوتا ہے اس میں کوئی کوئی لکیچو بھی بات نہیں ہے لیکن ابھی آپ نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ کی دیکھیں نا سب سے پہلے جو سلاح آتا ہے اس کی ڈائریکٹین پیسے للے تللل میں مڑا دیا جاتے ہیں نہ ان کوئی چیکن بیلس ہے میں آپ کو پچھلے جو ایک بترین سلاح بایا تھا آپ کو تو اندازہ ہوگا اس کے اوپر بہت زیادہ جہانی نقصان بھی ہوا فصلیں تباہ ہو گئیں مال ممیش کی بیہ گئے جس میں میاں صاحب آپ کو یاد ہے کہ وہ مکان بنانے لوگوں گئے تھے فیصل بھائی اس کے اندر بدقسمتی سے ایک کمیشن بھی قائم ہوا اس کمیشن کے نتائج اس کی دل دہلا دانے والی اس کی فائنڈنگز ہیں اگر وہ قوم کے سامنے آجے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو میاں صاحب اس وقت آپ کو اپنے آپ کو خادمیالہ کہتے ہیں وہ سب سے بڑے قاتلے آلہ صاحبت ہوں گے میں یہ سیزی بات کرنا نہیں چاہتا تھا اس میں کہا کیا گیا ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ تمام بیوروکریسی جو اس وقت ایرگیشن کے سیکرٹری تھے رب نواز ہمیں نام بھی لیتے تھا ہوں آج وہ کسی پرائز پوسٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذمہ دار ڈیکلیئر کیا گیا وہاں پر جو باقی دو عملہ بہت میں نام رب نواز اور کام جو ہیں میں کہتا ہوں نیچے ڈی جی ایس سی ایکسینس کچھ نہیں ہوا اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو متعلقہ ذمہ داران تھے جو بڑے بڑے جاگیردار تھے اس علاقے کے آج بھی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ تمام کے تمام اس وقت کچھ وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے جماعت کے اندر اور کچھ اہمین ایز ایم پی ایز ہیں ان کے خلاف ان کو دوبارہ ٹکٹیں دے گئے کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو مجھے بتائیے ان حالات کے اندر آپ نے بڑا بابرکت سے حالات تھا ان کے لیے دیکھیں نا ابھی اگر ان لوگوں کو ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اگر مثال بنا دیا جاتا ان افسرحال کو اور ان سیاسی لوگوں کو ہوا کیا قریبوں کی فصلیں چلی گئیں آج بھی میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک کہ اگر اتنا بدترین کوئی سلاب آگیا کہ بہت زیادہ بارچیں جیسے تھے تو کوئی جا رہی ہے بھئی کوئی انتظام نہیں ہے اللہ کے آثرے پر ہے آپ ابھی تک مجھے بتا دیں کہ کوئی ڈیم ابھی ایون وہ بند جو ایجزسٹ کر رہے ہیں آپ اگر اللہ نہ کرے وہ بارش آگئی ان کی کوئی تعمیر کا بندوبست نہیں ہے کوئی نئے بند نہیں بنائے گئے ہیں کوئی نئے وہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیم بزر بنا رہے ہیں پنجاب کے اندر بن جائے اور اگر آپ ایک دفعہ بند بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اس کو فورٹی فائی بھی کرنا ہوتا ہے سنیں سنیں جتنا گپلہ اس کام کے اندر ہے مٹی کے میں خود ایک سیاسی کارکون ہوں یہ مٹی کے کاروبار میں وہاں پر ٹھیکے دیے جاتے ہیں کروڑوں اور اربوں روپے کے آپ ابھی میں کس طرح سٹیٹکس کے ساتھ آپ کے پاس آ جاؤں گا کہ پنجاب گورنمنٹ میں آپ کے پروڑم میں کہہ بھی چکا ہوں میں نے فیکشن فگر دیئے تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ کتنے پیسے رکھے کتنے یوٹلائز ہوئے کتنے لگے اچھا جب آپ گراؤنڈ پہ جائیں گے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ ان کی کیوز ان کا کوئی استعمال ہوا ہے کوئی بند پکے تعمیر کر دیئے گئے ہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے سرکاری کھاتا ہے نا جی سرکاری کھاتا تو دیکھیں نا کوئی یہ عوام جو ہے ان کی وجہ سے محالے مفدلے بے رہے ہیں احمد صاحب ہم نے اپنے ریپورٹر سے بات کی وہ ریلیف کی جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ٹیمپریری ریلیف ہمارے تک پہنچ کے یہ وہ کمبل چمبل پہنچ کے ہیں لیکن جو مستقل بنیادوں کے اوپر کام ہے ریہبلیٹیشن کا وہ نہیں ہو پاتا ایک دوسری شکایت عام طور پر جو ہمارے سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تقسیم کمبل بھی تقسیم کرنے جاتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ہو جاتے ہیں آپ کے لوکل جو پولیٹیشن ہیں وہ پڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا یہ ہلکہ ہے ادھر دیں ادھر نہ دیں یہ کام کریں کیا کہتے ہیں آپ ہاو ڈو وی انشور کہ جسٹیفائیڈ ہو یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے بسم اللہ رحمان الرحیم بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جو آپ نے آخر میں بات کی کہ وہ پولیٹیکل بیسیس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں لیکن ایسے انسیڈنٹس پاسٹ میں ہوتے رہے لیکن اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں سالانہ مونسون میں کنٹیجنسی پلان کا پروسس شروع کیا اس میں تمام صوبے اپنے ڈسٹرکس کے اوپر ان کی کسی بھی آنے والی کلیمٹی کے اوپر خاص طرح پر فلڑ کی کانٹیکسٹ میں ان کی کیا رکارمنٹ ہو سکتی ہیں وہ ان سے ورک آؤٹ کرواتے ہیں اور ورک آؤٹ کرانے کے بعد صوبہ پابند ہوتا ہے کہ وہ تمام اگر اس میں فور ایٹمز ہیں یا نون فور ایٹمز ہیں اس ڈسٹرک کو مہیا کرے اور پھر اس کی باقیادر ڈسٹریبویشن کا ایک نظام ہے ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے جس میں پروینچل ڈزاسٹر منیجمنٹ اوٹھارٹی نے انشور کرنا ہے کہ ڈسٹر ڈزاسٹر منیجمنٹ اوٹھارٹی کو جائے اور وہ رائٹ بندے کے پاس جائے آپ نے جو بات کی اگر میکنزم بنا ہوگا تو وہ غلط بندے کے پاس تو نہیں جا سکتا اور اگر بندہ ہی غلط ہوگا تو پھر صحیح کے پاس نہیں جا سکتا لیکن اس چیز کے بارے میں آپ یہ یقین رکھئے کہ اس میں بہت امپروومنٹ ہے جو میرے بھائی نے بات کی وہ دور دراز کے علاقے سے گلگت بلکستان میں جہاں سے وہ بات کر رہے تھے وہاں پہ ایک اور زمینی حقائق خاص طور پر اہم ہے کیونکہ وہاں پہ لانگ فلڈنگ نہیں ہوتی وہاں پہ فلیش فلڈنگ ہوتی ہے اور آنن فانن ہوتی ہے اور ہمارے جو وہاں پہ صدیوں سے کہہ لیجئے تریڈیشنل لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ کو بھی نہیں چھوڑتے اوپر سے اگر شدید قسم کی بارش کا ریلہ آئے اور اس کے ساتھ بولڈرز یا بڑے پتھر ٹوٹ کے آتے ہیں تو وہ ان کو ڈیریکٹ نقصان پہچاتے ہیں تو بلوچستان کے حوالے سے کیا کہیں گے جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے بلوچستان میں میں اس پروگرام کے توسط سے بتاتا ہوں کہ وہاں پہ مین جو ٹیلیمیٹرک نظام ہے ریور ٹیلیمیٹرک نظام یا جو ہمارے ہل ٹورنٹس بھی ہونا چاہیے وہ ہی نہیں ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دو تین سال سے کچھ کوششیں ہوئی ہیں جو ابھی تک مکمل طور پر کامیاب نہیں ہیں ہمارے بلوچستان کے چھوٹے دریاؤں کا جو پانی کا فلو ہے وہ تو محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی میں بھی شامل نہیں ہوتا اور محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کو ایکورٹ بنانے کے لیے ابھی جو آپ کے دوست وہاں سے بات کر رہے تھے کوئٹہ سے انہوں نے کہا کہ اچانک ایک ریلہ آیا کہ وہاں پہ تو کوئی نظام ہی نہیں تھا جو اچانک ہو گیا اس کے لیے ویر ویڈال کی ضرورت ہے زمین پہ ان چھوٹے ندی نالوں کے اوپر رین فال کے اور ریور فلو کے ٹیلیمیٹرک نیٹورک کی اشرت ضرورت ہے اور وہ ایک دو نہیں ہوں گے وہ پانچ سو ہزار ڈیر ہزار کے قریب ہوں گے کیونکہ وہ ایک میجر چنک آف وارٹر آتا ہے اور وہ پانی منٹوں میں سارا نقصان کر جاتا ہے آپ نے اپنے پروگرامز میں جو کلپس دکھائے ہیں اور موسٹلی لوگوں نے اسی کے ذریعے وہاں تک آگائی حاصل کی آپ دیکھیں گے گاڑیوں کو کس طریقے سے اس پانی میں وہ بہکے گئی ہیں تو بیسیکلی اس کی ضرورت ہے پھر اس میں ترجیحات کی ضرورت ہے میں اس میں ایک چیز اور بھی ایٹ کروں گا ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شبہ ہے وہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے اس کے تحت شبہ نے انشور کرنا ہے کہ وہ پرپیرڈنس بھی پوری کروائے اور وہ اگر ریسپانس کی شبہ پڑھتی ہے تو ریسپانس بھی پوری دے نیشنل لیول کے اوپر جو ریسپانس دی جاتی ہے وہ تو تھرڈ ٹیئر میں جاتی ہے جبکہ صوبہ خود کہے کہ ہمارے پاس تمام وسائل خاتم ہو گئے ہیں تو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ نے یہ بات کہی تھی نا کہ اپنے فیوروٹیزم ہوتی ہے من پسند لوگوں میں وہ فنڈ سے قسیم کر دی جاتے ہیں میں ابھی تب کہہ رہا ہوں جس کی ریپورٹ شایع ہو چکی ہے مرضی آم پر نہیں آ رہی چکہ اس میں سب وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی پرائیس پوسٹ میں بیٹھیں ابھی تک ان لوگوں کو پیمنٹس نہیں ہوئی ہیں جو وہاں پر ایک سروے کروایا گیا کہ آپ کا مال موشیہ کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا زمین کا کتنا نقصان ہوا ہے آپ کے مکان گر گئے وہاں پر بھی فیصل بھی کیا ہوا کہ جو من پسند چہرے تھے جو پسندیدہ چہرے تھے آج ان کے مکان بھی بن گئے ان کو پیمنٹس بھی ہو گئی جن کا کوئی والی ورس نہیں ہے جیسے بھی آپ نے کہا غریبوں کا کون ہے کوئی سننے والا نہیں مجھے یہ بتائیے این ڈی ای میں کا رول آپ کہہ رہے ہیں اوورسی تو کرتے ہوں گے اگر پروونچل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی ہے تو ان سے لائزون تو آپ نے رکھا کوڈینیٹ تو آپ کر رہے ہیں آپ انشور کرتے ہیں کہ ڈسٹرک لیول تک جو سب سے نیچے والا ٹیئر ہے وہاں پہ آپ کے پاس سامان موجود ہو ہم نے جتنی جب جب بھی ڈیزاسٹر کے وقت لوگوں سے بات کی ہے تو وہ پتا چلتا ہے جی وہ چل پڑے ہیں جی کمبل ٹرک ڈسٹ نکل گئے ہیں بارہ نکل گئے ہیں دو نکل گئے ہیں پہنچنے والے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تنخائیں لے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ دفتروں میں بیٹھ کے آپ نے بہت زیادہ کرٹیکل پوائنٹ کو اس وقت چڑھا دوہزار دسمی سیچویشن تھی دوہزار گیارہ سے لیکن اس چیز کو انشور کیا ہے اس کو ہم اپنی لینگویج میں ہمانیٹیلین ریسپونس فیسیلٹیز کہتی ہیں ہم نے چاروں صوبوں میں صوبائی لیول کے پر میجر ویئر ہاؤسز مہیا کی ہیں چاروں صوبوں کو قرارکت بلکتستان کو بھی اور اب ازاد کشمیر میں بھی اس پر کام ہوا ہے جس میں اگر پہلے اسلام پاس یہ چکلالہ سے مال جاتا تھا اور جہازوں میں جاتا تھا اور آگے پھر جسٹیبیوٹ ہوتا تھا اب وہ مظفر گڑ کے نزیگ ایک میجر ویئر ہاؤس بنا ہے ریور چناب کے اوپر یا ریور انڈس کے پر کلیمٹی آتی ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو پروینچل ڈیزاسٹر میں نے اتھارٹی کے پاس وہ سارے سٹاکس اویلیبل ہیں جو وہاں سے فوری طور پر یوز کر سکتی ہے اس میں کسی کی کوئی ممانیت نہیں ہے ہمارے سٹاکس اس کے اوور انڈ اباب ہوتے ہیں اگر پروینچل ہمیں کہے کہ ہمارے پاس ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تو ہم ان کو وہ مہیا کرتے ہیں سو مچ سو اگر اس کے باوجود وہ نہ بھی کہیں تو ہماری ٹوئنٹی فور سیور ان کے لیے یہ تمام چیزیں مہیا یا کہ لیجے کہ حاضر ہوتی ہیں یہ اتنا امپروف ہو گیا اگر تو حالی میں دیر کے علاقے کے اندر جو کلامیٹی ہٹ ہوئی اس کے اندر کمبل پہنچنے میں بھی پتہ نہیں کتنے دن لگ گئے تو پھر یہ دلے کیوں ہوتی ہے پھر یہ اس میں آخری جو ہمارے ٹیئر ہے دوسرے لفظوں میں ریسپانس میں پہلا ٹیئر that is ڈسٹرک وہاں پہ ڈسٹرک ڈسٹرک ڈسٹر مہیزمنٹ آثورٹی ہماری پرمنٹ لیول پہ قائم نہیں ہوئی وہ ٹیمپراری بنیادوں پہ چلتی ہے جو بھی سرونگ ڈی سیو ہے وہ کسی بھی امرجنسی میں ڈسٹرک ڈسٹر مہیزمنٹ آثورٹی کے ہیڈ کی پوزیشن بھی لے لیتا ہے ڈی سیو کے پاس تو بتیس ہزار کام اور ہوتے ہیں جس کو یہ ایک ایڈیشنل کام سونپ دیتے ہیں تو میرا کھانا ضرورت اس کی ہے کہ آپ پرمنٹ بیسز کے اوپر جو ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے آپ وہاں پہ سیٹ اپ اس کا نہیں کر جائے اس سلسلے میں ہم نے نیشنل ڈیسٹر مینو اوٹھورٹی کے لیے خاصہ کام کیا ہے اب یہ ہمارے جو پروینچل آمز ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ بلدیاتی جب امیدوار یا بلدیاتی ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں تو وہ اس سسٹم کو مضبوط کر سکتے ہیں ڈسٹرک لیول کے بس پہ تو اللہ یافظہ جی نہ ہم نے بلدیاتی انتخابات کے بعد ان کو اختیارات دینے نہ پیسے دینے ہم نے اپنی ایڈمنیسٹریشن کے نیچے رکھنا ہے تاکہ پتہ ہو کون کتنا کھا رہا ہے اور ہماری بندے کھائیں یہ نہ کھا جائیں بچارے جو بچارے دوسرے الیکشن لڑکے آئے ہیں بلدیات کے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین آپ بھی فوکاس دے رہے ہوتے ہیں ڈی اے میں والے بھی لگے ہوتے ہیں یہ فلڈ فوکاسٹنگ والے بھی لگے ہوتے ہیں اور کون کون لوگ ہیں یہ جو فلڈ کے نام کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ کارڈینیشن کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے دیکھیں فلڈ فوکاسٹنگ تو مینڈٹ ہے پاکستان میٹرالج کا دپارٹمنٹ کا ان کا ایک سپیشلائز یونٹ ہے فیڈرل فلڈ فوکاسٹنگ ڈیویین لاہور میں مگر اس کے بعد پھر جب یہ فوکاسٹ جنریٹ ہو جاتی ہے تو مختلف اداروں کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے اس میں انڈی ایم اے سرفہرست ہے اس کے بعد پھر فیڈرل فلڈ کمیشن آ جاتا ہے فیڈرل فلڈ کمیشن جو ہے یہ فیڈرل ایجنسی ہے جو سوبوں کے ساتھ بھی کوارڈینٹ کرتی ہے انڈی ایم اے جو ہے یہ سوبوں میں جو پی ڈی ایم اے س ہیں ان کے ساتھ کوارڈینٹ کرتے ہیں پھر ڈسٹرک ڈیزاسٹر مینیمنٹ آثورٹیز ہیں ان تک کی ایک خبر پہنچتی ہے تو اس طرح سے میجر سکیل سے پھر ڈاؤن سکیل کرتے ہوئے سمال سکیل تک پہنچ جاتے ہیں تو بہت سارے ادارے اس میں منسلک ہیں سوبوں میں پھر ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ آ جاتے ہیں وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں اس میں فلڈ کی مینیجمنٹ میں خاص طور پر اہم رول پلے کرتے ہیں بسرا صاحب ابھی کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے ایک ہمیں بھی کمیشن کی رپورٹ بتا ہے لیکن وہ سندھ میں اس کے زیادہ لوگ ہیں جس کے بھی ہیں وہ ادھر سے ان کے خلاف ایکشن کا کہا ہوا تھا سپریم کورٹ نے کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا سندھ پنجاب سے پاکستان ہم سب کا ہے پہلے یا ان میں بیروکریٹس ہیں یا ایون پنجاب میں ہیں یا کہیں بھی پاکستان کے اندر ہیں میرے خیال میں یہ تو ایسی غلطی ہے جس کے اوپر ان کو بلکل بخشا نہیں جانا چاہیے ان کے نام سامنے آنے چاہیے وہ قومی مجرم ہیں بڑی اچھی چین بنائی ہوتی ہے اوپر پیلے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے نہیں یہ پراپر اپروش نہیں ہے اس طرح سے ہم کبھی بھی فلڈ کو منیج نہیں کر پائیں گے ہمیں لانگ ترم اور میڈیم ترم پولیسیز بنانی ہوں گی اور ہمیں سوچنا ہوگا اگر دیم پہ ہمارا کنسنسس نہیں ہو رہا بڑے دیم کر دیتے ہیں چھوٹے ڈیم بنا لیں پانی کو چینلائز کر دیں ڈائیورٹ کر دیں لیکن یہ فیزیبل نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی آگومنٹ کرتے ہیں بلکل ابھی یہ بحث چل رہی ہے مگر ہم اس کو بحث میں نہ رکھیں جب بیجنگ کو پانی کی سپلائی ییلو ریور سے دینی تھی ییلو ریور نیچے بہہ رہا ہے بیجنگ جو ہے وہ انچا ہے ساری دنیا جو ہے وہ کر رہی تھی کہ یہ چینی کس کام کو لگے ہوئے ہیں یہ پاسیبل ہی نہیں ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو کام کرنے پہ چینی آ جائیں وہ کر لیتے ہیں چینی کیا انسان ہے نا جی چینی بھی فلو کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے اور ان ڈائیورجنس کے بارے میں ہمیں سوچ نہ ہوگا جب سلاب کہاں سے آتا ہے جب راجنپور کے علاقوں میں یہ جاتا ہے میرے تو ایریاز ہیں یہ تو سلاب ہوتا ہے جو بہت زیادہ اور کیش کراپس دیتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہے آپ کی گندم ہے آپ کا شوگر ہے آپ کا رائس ہے یہ سمجھ لیں جنوبی پر ساؤت پنجاب سے لے کر آ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے اس طرح ہی اس کو نگلیٹ کیا جا رہے ہیں ایک تو جب بارشی روٹین کی ہوتی ہیں راجنپور اس وقت بھی اتباہ ہو جاتا ہے یہ وہ علاقے ہیں جو آم روٹین میں اتباہ ہو بربادی ہوتی ہیں تباہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے کاشت کار ہوتے ہیں باقی تو بڑی بڑی گاڑی وں گراس روٹ تک پہنچ ہے کہ نہیں پہنچ when was the last time جو audit کر آم نے audit ہمارا اپنا audit ہوتا ہے ادارے کا جس میں whatever procurements جو ادارے نے کی وہ complete ہوتی ہیں ہر سال ہوتا ہے اور اس کی report بھی پیش ہوتی ہے جہاں تک وہ سب اچھے کی report ہوتی مانزد کے ساتھ دیکھیں اگر کسی جگہ پہ کوئی procurement ہوئی اور اس پہ procurement کہہ لی جے کہ utilization اس کی پوری نہیں ہوئی تو یقین اس کے پر objection آتی ہے ٹھیک ہے اور ہماری whatever planning جو ہو وہ بیس کرتی ہے اگر flood کے context میں بات کریں تو ہماری official forecast کے پر اور official forecast let's say کہ اگر انیس بیس ہے تو اس سے اتنا impact نہیں آتا لیکن اگر forecast بہت زیادہ out of focus ہوتی ہے تو اس سے یقینا impact آتا ہے میں اس میں یہ چیز بھی شامل کروں گا کہ ہمارے overall disaster management system میں ایک major لکونا بھی ہے اور وہ major لکونا یہ ہے کہ جو provincial disaster management authorities ہیں وہ direct provincial head of the province کو report کر دی ہیں اس میں response کے time میں ایک disconnect ہوتا ہے federal اور provincial level پہ اس disconnect کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو موجودہ act ہے disaster management کا اس میں بنیادی change کر کے اس میں اس قسم کی amendment وو disconnect کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ جو roles and responsibilities ہیں provincial federal اور district level کے اوپر ان کے اندر کسی مزید سب clause کی ضرورت ایڈ کرنے کی ہو کہ یہ in the event of a disaster کیسے ایک دوسرے کے ساتھ عمل کریں گے اس کو شامل کرنے کی میں اس میں چیز بتاؤ کہ اس میں ہم نے خود initiative اب لیا ہے اور اس initiative کے حتیت ہم اس میں کچھ propose کرنے کے جا رہے ہیں مجھے یاد ہے last government ہماری تھی تو پروینس میں مسلم لیون کی حکومت تھی کہا یہ جاتا تھا کہ ہمیں اوپر سے proper نا نا کیا جاتے نا فنڈ دیے جاتے آج تو اوپر بھی government آپ کی ہے تو پھر مجھے بتائیے فیڈرل پروینس میں کیوں نہیں یہ آپ نے ریلیٹ کر دیا مجھے یہ بتا دیجئے کون کون سے areas ہیں جن کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے اور intensity آپ نے ہمیں فوکاس تو بتا دی اس میں کوئی دس پندرہ پرسنٹ کا gap بھی ہوتا ہوگا کتنا شدید ہونے جا رہا اور areas بتا دی 30 seconds پنجاب اور خیبر پختون دونوں صوبے جو ہیں وہ ان بارشوں کی ضد میں ہوں گے یہ خاص طور پر یہ جو سسٹم اپروچ کر رہا ہے اور فلڈز بھی آئیں گے اگلے تین روز تک بارش تیز ہوگی اور تیز بارش کی وجہ سے تگیانی آئے گی تگیانی آئے گی ان کے اندر اور فلیش فلاڈنگ بھی کے پی کے اندر ہم ایکسپیکٹ